موسیقی اوہ کامچور کہیں کہ صحیح سے صفائی کر ہر وقت گندگی ڈال کے رکھی ہوتی ہے تم لوگوں نے مجھے آج یہ ساری جگہ صاف چاہیے اوف میری تشریف استاد اتنے زور سے کون لات مارتے میں تو ہر کام اچھا کرتا ہوں آپ کو تو میرے ہر کام میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے بس اولو کے کان جتنی تیری زبان چلتی ہے اتنا تو اگر کام میں تیز ہوتا تو ابھی تک یہ ساری جگہ صاف ہو چکی ہوتی زیادہ یوں یوں نہ کر کام میں دیان دے اگر تھوڑا سا اور تُو نے لیڑ کیا تو یہ نہ دوبارہ لات مار کے کام سے باہر نکال دوں استاد مجھے کام سے نہ نکالنا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہن بھئی ہے میں آدھے گھنٹے میں ساری جگہ صاف کر دیتا ہوں چل شابہ تیز آج چلا کچھ دیر کے بعد چلو چلو جلدی آج چلو سارا مال لوڈ بھی کرنا ہے ابھی اور تُو اوہ لوکے پٹھے اتار اس کو اتار اس کو جلدی نوابوں کی طرح تیار ہو کے آجاتے ہو اس لیے کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے سلام استاد اوہ وعلیکم سلام میرا ببر شیر تجھے کسی نے دیکھا تو نہیں 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 استاد آپ کو تو پتہ خطروں کا کھلاڑی ہوں اپنے جان پہ کھیل کے یہاں تک پہنچو آپ بے فکر ہو مجھے کسی نے نہیں دیکھا اوہ زبردست زبردست اس لیے تو تو میرا سب سے زیادہ وفادار آدمی ہے چل جا کھا پی اپنا خیال رکھ بسے استاد اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں دو پوچھ یار استاد آپ کا اتنا بڑا ہیرو کو کاروبار ہے آج تک آپ کو کسی نے پکڑا کیوں نہیں وہ اس لیے چھوٹے ہیں کیونکہ ہیروں کو میں اپنی جیب میں لے کے نہیں پھرتا ان کو میں نے کسی بہت خوفیہ جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے چل اب زیادہ دماغ پہ زور نہ ڈال چل کے تجھے کھانا کھلاتا ہوں ہے ویسا تس منٹ کے بعد اوہ مزدور یہ گیلن کیا کر ہے یہاں پہ اٹھائے اس کو یہاں سے تم لوگوں کی وجہ سے استاد سے روز مجھے گالیاں سننی پڑتی ہیں نہیں نہیں منا جاؤ تم خود ہی اٹھاؤ سفائی کا کام ہمارا نہیں تمہارے سارے نکمیں میرے سیڈ نے ہی بھرتی کیا پتہ نہیں کدھر پھانس گیا ہوں میں یہ تھیلے کسی اس کی پڑھی ہے اور یہاں کیا کر دیا ہے ہیرے ہیرے میری تو قسمت ہی بدل گئی اب تو مجھے یہاں پہ کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اوئے لڑکے کدھر جا رہے اتنی جلدی میں میں جا رہا ہوں یہ کام چھوڑ کے مجھ سے نہیں ہوتا یہ ضلالت والا کام ایک منڈ رکھ مجھے نیچے آنے دے اور یہ جیب میں کیا ڈالا ہے تنہے کچھ نہیں کچھ نہیں میں جلدی میں ہوں مجھے جانے دے اتنی جلدی بھی کیا ہے ایک منڈ دیدر آم میری بات تو سن ایک سکنڈ آ تو صحیح میری بات سن سچ سچ بتا تنہی جیب میں کیا ڈالا ہے پرنا میں سیڑ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے میں تجھے بتاؤں گا لیکن میرے ساتھ وعدہ کر کے سیڑ کو کچھ نہیں بتائے گا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکا وعدہ اب یہ بتا کہ جیب میں کیا ڈالا ہے تنہے یار میں جب ادھر صفائی کر رہا تھا تو مجھے ہیرو سے بری ایک تھیلی ملی تھی اور میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لی ہیرے دیکھ اگر تجھاتا ہے میں اپنے وعدے پر قائم رہوں اور سیڑ کو کچھ نہ بتاؤں تو ان ہیروں کا آدھا حصہ مجھے دے دے تو بھی خوش میں بھی خوش میں نہیں دے رہا تجھے کوئی حصہ یہ تھیلی مجھے ملی ہے اس کا میں ہی اگدار ہوں تُو جو مرضی کر لے میں جا رہا ہوں یہاں سے دیکھ لالج نہ کر شرافت سے مجھے آدھا حصہ دے دے ورنہ میں سیڑ کو بتا دوں گا آدھے سے بھی جائے گا نہ تیرے کسی کام کے نہ میرے کسی کام کے اچھا بھائی مجھے سوچنے کا موقع دے ابے یار یہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے اگر اس نے سیڑ کو بتا دیا تو آدھے حصہ سے بھی جاؤں گا کچھ نہ آنے سے کچھ آنا بہتر ہے ایسا کرتا ہوں آدھے ہیرے دے دیتا ہوں اس کو دیلے بھائی تیراد آئی صاحب اور مجھے جانے دے میری جان چھوڑ پندرہ منٹ کے بعد استاد آج تو کھانے کا مزہ ہی آگیا اٹھائیے نا ہلو ہلو ہاں بھائی میرا مال تیار ہے جی جی آپ کا مال تیار ہے میری پیمنٹ تیار ہے ہاں ہاں بھائی پیمنٹ آپ کی ریڈی آپ آ جاؤ ٹھیک ہو گیا دس منٹ میں میرا لڑکا مال لے کے پہنچ جائے گا اوکے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اوکے چل تو ادھر ہی روک چل ماما کام کر ویلا کیوں بیٹھا ہے ہاں ہاں میرا ہی رہے میرا ہی رہے میرا ہی رہے میرا ہی رہے استاد استاد میری مزد کلو استاد کو کچھ ہو گیا کیوں رہے